موسیقی 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 تاجروں اور ایف بی آر میں سیلز ٹیکس کا تنازہ شدت اختیار کر گیا ملک میں تاجروں کی مجموعی تعداد 35 لاکھ سیلز ٹیکس نظام میں ریجسٹرڈ تاجر 3 لاکھ 90 ہزار ایف بی آر کم از کم 30 لاکھ تاجروں دستاویزی معاشرین نظام میں لانا چاہتی ہے تاجر احنوہ کہتے ہیں حکومت بہران زیادہ مویشت کو مزید تنگ گلی میں دھکیل رہی ہے شہر میں کہیں ہرطال تو کہیں کاروبار معمول پر باقبانپورا مغلپورا بازار میں جزوی دکانیں کھلی ہیں شہر کی چاروں سبزی منٹیوں میں بھی قریدو فروخت جاری مچھلی منٹی ٹولینٹن مارکٹ میں بھی کاروباری سرگرمیاں معمول پر اور ایکا سینٹر کھین بلوک موڈل ٹاؤن لنک روڈ پر بھی جزوی دکانیں کھلی ایم ایم مانہم روڈ میر مارکٹ میں بھی کاروبار جاری ہیں آزادی مارچ آزادی چوک پر پڑاؤ رات دو بجے کے قریب مولانا فضل رحمان کے کافلے کی لاہور انٹری ٹھوکر نیاز بیک یتیم خانہ چوک چوبرجی میں استقبال آپوزیشن جماعتوں نے ویلکم کیا کارکنوں میں جوش و خروش پارٹی پرچموں کی بہار سبح سویرے لاہوری ناشتے سے شرکہ کی تواسو منارہ پاکستان میں پاور شوکی تیاریم مکمل جلسے کے بعد کافلہ اسلامباد روانہ ہو گیا آزادی مارچ کے شرکہ ناشتے کے بعد تاسا دم جی جوائی پے کا جشیلہ کارکن کرنس سے لٹک گیا ہاتھ میں پارٹی کا جھنڈا اٹھائے کارکن کا امران خان کے اسطیفے کا مطالبہ آزادی مارچ کے حوالے سے ٹرافک پلان جاری پولیس کی جانب سے سیکیورٹی ہائی الرٹ شہسو سے زائے ٹرافک وارڈنز دائینات آزادی چونک پر ٹرافک رما دما کافلے کی روانگی کی صورت میں ایک روڈ بلوک کیا جائے گا ٹرافک کو متبادل راستوں سے گزارنے کے لیے یہ ڈائیورشن لگائی جائے گی آزادی مارچ پر وزیراعلا پنجاب کا اوپوزیشن کو سخت پیغام سردار اسمان بزدار کہتے ہیں پائیدار ترقی کو منفی سیاست کی نظر نہیں ہونے دیں گے عوامی حمایت سے محروم اناثر وہ کھلاہت کا شکار ہیں پاکستان میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کے عزائم کامیاب نہیں ہوں گے حکومت مخالف تحریک سے کیسے نپٹا جائے وزیراعظم عمران خان نے ترجمانوں کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا آزادی مارچ پر حکومت کی حکمت عملی پر گائیڈ لائن دی جائے گی اوپوزیشن کے غیر آئینی مطالبات کو میڈیا پر اجاگر کرنے کی بھی ہدایات جاری ہوں گی میاں نواز شریف کی حالت بادستور ناساز مسوروں سے خون آنے پر دانتوں کی ریفلنگ مکمل سابق وزیراعظم کو ڈینٹل وارڈ منتقل کیا گیا نواز شریف کے مسورے اور دانت کمزور پڑ رہے ہیں پلیتلٹس میں اتار چڑھاؤ بھی بھر قرار نواز شریف اپنی مرضی سے کسی بھی اسپتال منتقل ہو سکتے ہیں اسپتال کی تبدیلی سے نئے ڈاکٹرز کو بیماری کو سمجھنے میں وقت لگے گا میڈیکل بورٹ کا نواز شریف کو سرویسز اسپتال میں ہی علاج جاری رکھنے کا مشورہ اپوزیشن کی تحریک میں نئی حلچل کا امکان مولانا فضل رحمان کی آج نواز شریف سے ملاقات شڑھی ہو سربرا جے یو آئی فے مولانا نواز شریف کو ازادی مارچ اور موجودہ سیاسی صورتحال پر آگاہ کریں گے حمزہ شہباز کی کارکنوں کو آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کی ہداے کہتے ہیں حکومت نے مہگائی سے عوام کا جینہ موحال کر دیا احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو مریم آرنگ زیب سے نواز شریف کی طبیعت کے بارے میں بھی دریافت کیا انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کی طبیعت قدر بہتر ہے بولے میاں نواز شریف کی جلد سے ہتھیابی کے لیے دعا گو ہوں حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 12 نومبر تک توصیر رمضان چوگر ملز اور منی لانڈرنگ کیس میں احتساب عدالت پیش ریفرنس کی کیا پوزیشن ہے عدالت کا نیب کے تفتیشی افسر سے استفسار ابھی تحقیقات جاری ہیں مزید گرفتاریاں ہوئی ہیں ریفرنس چیئرمن نیب کی منظوری کے بعد جلد آئر کریں گے نیب پروسیکیوٹر کا جواب کمردرد کے بعد شہباز شریف پیش نہ ہوئے عدالت نے حاضری وافی کی درخواست منظور کر لی پولیس کے رویے کے خلاف خواجہ ساد رفیق کا احتجاج پیراگون سکینڈل میں پیشی کمرہ عدالت میں جانے سے انکار ڈی ایس پی کی یوکین دہانی پر مان گئے عدالت میں پیش حمزہ شہباز سے گلے بھی ملے موسیقی